کے پی کے دوستوں کو اسلام علیکم کہتا ہوں اور پخیر راہ بلے آپ دوستوں نے بڑا ہمار ساتھ تعاون کیا آپ آئے اس گرمی میں بیٹھے بڑی تکلیف کی آپ کا شکریہ آپ کے پیار کا آپ کے خلوص کا شکریہ اس میں میں اپنے پارٹی والوں کو پرخواست کر کے ہواہین خان کو میرے مہمان مجھے جہاں مہمان نوازی جو ان نے تکھائی وہ بختون کی رواجی بختون رواج کے مطابق تھی اور اس سے زیادہ ہی تھی ان نے دل سے پیار سے ہم سب کو یہاں ویلکم کیا سب میری بہنوں نے اور پارٹی والوں نے بڑی محنت کی کیابنٹ نے بڑی محنت کی پوری پارٹی نے بڑی محنت کی آپ کے دوستوں کے پاس بہت سے سوال ہوں گے مجھے بفور آپ سوال کریں کچھ میری عصد میں پانچ دن کا میرا یہ سفر ہے پانچ دن میں یہاں آپ کے پاس رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ میری political mobilization کا ایک حصہ ہے میں دوبارہ بھی آؤں گا اور آتا رہوں گا ویسے تو ہمیں KPK سے فختونوں سے اور دھرتی سے پیار ہے ہمیشہ تھا اور ہے اور رہے گا اس دھرتی میں نے بڑی قربانی دی ہے پاکستان بنانے میں پاکستان کو سنبھالنے میں پاکستان کو defend کرنے میں اور اس جنگ میں جو کہ ہم پہ سوپی گئی ہے کچھ ناسوچ اور ایک عجیب ناسمجھ لوگوں سے سوپی گئی ہے ہم پاکستان پہ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ سوڑت رشیہ واپس نہیں جائے گا اس لئے انہیں یہ war weapon ہمارے ایوالف کر لیا آپ سوچیں کہ جو سٹنگر دیا وہ سٹنگر کی لائف ہے مگر یہ war weapon جو دیا جو self blast ہوتا ہے اس کی تو کوئی لائف نہیں ہے اس مائنسیٹ کی کوئی لائف نہیں ہے اگر میری آپ انٹرنیٹ پہ آپ سب کو پتا ہے آج کل تو بچے بھئی بچہ بچہ انٹرنیٹ پہ جا سکتا ہے اس پہ جا کے اگر میری پہلی تقریب سنیں جو میں نے یو این میں کی ہے تو میں نے وہاں کہا کہ لیڈیز اور جنلیٹی پہلی میں نے جانترنیٹ پہلی میں نے آپ کو یہاں کہ کہ ہم جانترنیٹ پہلی اگر آپ نے دیکھا نا صرف افغانستان میں نا صرف سیریہ میں نا صرف یمن میں نا صرف اراک میں نا لیبیا میں ہر جگہ ہم یہ جنگ لوز کر رہے ہیں اور نقصان صرف مسلمان دنیا کا ہے ایک طرف سے بھی اللہ اکبر ہے اور دوسرے طرف سے بھی اللہ اکبر ہے جو جس کی گردن کٹ رہی ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے جو کٹ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے یہ جنگ اس میں ہم اپنے جوانوں کے ساتھ اپنی پبلک کے ساتھ اپنے فاتہ کے بھائیوں کے ساتھ 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 ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج کی ریڈیشپ بھی وہی مظاہرہ کرے جو ہم نے اپنے دور میں کیا ہم نے ساتھ آپریشن کیا تو تین مہینے میں پاکستان کا جھنڈا جو بی بی کا وعدہ تھا بی بی کی آخری تقریر کا حصہ تھا کہ میں ساتھ میں پاکستان کا جھنڈا لگاؤں گی وہ الحمدللہ ہم نے جھنڈا گاڑا ساتھ میں آج آپ نے دیکھا کہ سواب پیسول بھی ہے اور اس زمانے کے جتنے بھی انٹرنری رسپلیس لوگ تھے وہ واپس سے لے گئے اور اب جو جنگ ہوئی ہے اس پہ وہ لوگ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار مددگار ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں کوئی ان کو سمبھالنے والا نہیں ہے اور آپ کے ہاں فٹیگ آج کی ہے اس وقت دوستوں میں بھی جذبہ تھا دوستوں کے پیس کچھ چار دانے زیادہ بھی تھے چار پیسے بھی تھے ان نے بھی مدد کی صرف پاکستان حکومت نے یا دنیا کے ملکوں کے لوگوں نے صرف مدد نہیں کی مگر خود پختونوں نے دوستوں کا خیال رکھا اپنے گھروں میں ان کو لیا اب وہ فٹیگ آگئی ہے اب لوگوں میں حال نہیں ہے غربت کا ایک عجیب حال ہے اس وقت لوگ بلکل اپنے اپنے روزگار میں اپنے پیٹ میں بھوکھے ہیں ننگے ہیں وہ کسی کو اور کوئی سنبھال نہیں سکتا یہ کی پوزیشن ہے مجھ سے یہاں پارٹی ورکرز تو ملے ان کا پیار ملا ان کی قربت ملی اور ان کے ساتھ وائدہ یہ ہوا ہے کہ میں آؤں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کتاسس ہوگا مدد اب یہ کتاسس کا یہ ہوتا ہے کہ دیویجن وائز کنونشن ہوگا اور فرشی ہوگی اور وہ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا اور میں سنوں گا اور وہ بولے گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اور میں ان کے علاوہ ان ماہوں سے ملا ان والدین سے ملا جو مجھ سے سنبھالا نہیں گیا جو شہیدوں کی والدین تھے وہ بچوں کی تاثیریں لائے ہوئے تھے اور مجھے رو رو کے پکار رہے تھے کہ عزدادی صاحب آپ بتاؤ کہ ہمارا کسور کیا ہے اور میرے ہی خود آنکھیں بھر آئی میں ان کا منظر دیکھنی سکا اور مجھ سے وہ برداشت نکلے گا اور میں باپ سے وائدہ بھی کرتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں پارٹی کے فورم پہ جتنا ہو سکے گا ان کے لئے کیا جائے گا اور ہم اس انکواری کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کو اوپن کیا جائے جو انکواری ہوئی تھی اس انسیزنٹ پہ جس پہ ہم نے سب نے پولیٹیکل فورسز نے مل کے ایک ڈیسیشن لیا تھا کہ ہم آرمی کوٹس بنائیں گے ملکری کوٹس بنائیں گے تاکہ اس جیسے انسیزنٹس دوبارہ نہ ہو سکے تو ان دوستوں کی ان بہنوں کی بھائیوں کے ان کے بھی ہم زخم بھرنے کی کوشش کریں گے اور میری ملاقاتیں کوئی ہیں امپلائیز ورکرز ڈیلی ویجرز ورکرز ورکرز ویلفے بورٹس کے کلٹس سے لائیٹس سے سٹورنٹس سے یوٹس سے ڈاکٹرز سے کسی نے مجھے نہیں کہا کہ ہم خوش ہیں کسی نے مجھے نہیں کہا کہ نئے پاکستان میں ہم رضای صاحب آرام سے ہیں سب نے مجھ سے گلا کی سب نے مجھ سے شکایت کی سب نے مجھے کہ یہ پاکستان کو پتہ نہیں کس طرف لے گئے ہیں اور خدا کا واسطہ ہے ہمیں بچائیے پاکستان کو بچائیے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی مجھے یقین ہے دوبارہ حکومت میں آئی گی اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا ان کے ویجز بڑھائی جائیں گی ان کا جس طرح یہ پرایوٹائزیشن کر رہے ہیں ہسپٹلوں کی اس کو روکا جائے گا اور میں ان کو بھی وارننگ دینا چاہتا ہوں جو پرایوٹائزیشن میں لے رہے ہیں کہ آپ مت لیجے یہ طویلوں میں مت لیجے یہ سرکاری ملازموں کی پاکستان کی دھرتی کی پروپٹی ہے یہ آپ ایسا کام مت کریں کہ کل کو ہم آپ سے لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ جی نیشنلائزیشن ہو رہا ہے تو میں آج سے انہیں بہان کرنا کہ ایسے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالیں جو کل آپ کو اس پہ شرمندہ ہونا پڑے اور ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے یہاں میرا ٹرائبل ایسنسی کا جرگہ ہو رہا تھا اور وہاں میہ صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک نیا فاتہ بل نیا لولی پاپ وہ انٹڈیوز کر رہے تھے پارلیمنٹ میں جو کہ اس کے خلاف ہے جو یہاں کی عوام کی خواہشیں ہیں تماننا ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی خواہشوں پہ ان کی تماناؤں پہ ان کو بھی وہی حق ملے جو کہ دوسرے پاکستان کو حق ہے یہ کیا بات ہے کہ یہاں پریسیڈنسی کا راج ہو اور گورنر کا راج ہو مگر پارلیمنٹ بھی ہو تو یہ ٹوٹلی نومز کے خلاف ہے جمہوری نومز کے خلاف ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ان دوستوں کو بھی کہتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں کہ آپ حکومت سے نکل آئیں آکے ہمارے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مل کے ہم ان کا مقابلت کریں گے میں نے یہاں کہیں بھی نیا پاکستان نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو نیا پاکستان مجھے تو وہ پرانا پاکستان بھی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پرانا پاکستان جو کچھ بنا کچھ ہے تھا وہ بھی اجڑا اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے ورکروں کی جو حالت ہے وہ پوچھنے سے اوپر ہے ان کی مہنگائی میں نہ ان کی کبھی تنخواہ ہمارے زمانے میں ہم نے ایک سو پچاس پرسنٹ تنخواہ بڑھائی تھے سب کی فم ٹاپ ٹو بڈم ایک سانا پچاس پرسنٹ ایک آپ سوچیں کہ صرف چیز جسٹس کی یا جردل جردلوں کی نہیں مگر سپائیوں کی جو نوی سورسز ہیں ان کی تنخواہیں پولیس کی تنخواہیں ہر کسی کی تنخواہ ہم نے بڑھائی اس لئے کہ ہمیں پتا تھا کہ کیا مہنگائی کا عالم ہے اور کس طرح دس سال مشرف کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے آتے ہی ہمیں جو پاکستان ملا آپ کو یاد ہوگا اس پاکستان میں ہمیں گندم ایمپورٹ کرنی پڑی شگر ایمپورٹ کرنی پڑی مگر اس کے بعد جو پاکستان تھا الحمدللہ ایک سال میں ہمار پاس اتنی گندم مفات میں تھی کہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے ہر سال اب گندم اتنی ہوتی ہے کہ ہر پروبینس میں گندم ہے اور میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ اس کو ایکسپورٹ کریں چاہے اس کو سبسیڈی دے کے ایکسپورٹ کریں آپ سستے میں ایکسپورٹ کر کے مارکٹ کو کیپچر کریں آپ کے ریجن میں ہی مارکٹس ہیں اس ریجن میں ہی وہ مارکٹس کیپچر ہو سکتی ہیں آپ بھیجے تو سہی سٹورز میں رکھنے کا تو فائدہ نہیں ہے وہ گندم تھرٹی پسنٹ فورٹی پسنٹ خراب ہو جاتی ہے ہر سال اور اس کا بل جو ہے وہ ہر پروبینس کو دینا پڑتا ہے تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے اور ملاقاتیں ہوتی رہیں گی چونکہ میلے پتا ہے کہ جتنے آپ پیٹھے ہیں جتنی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے یہاں گرمی میں بیٹھے رہیں تو کچھ تو آپ کے سوال آپ کی ہوں گے ان کو تو جواب دینا ہی پڑے گا زلداری صاحب یہ بتائیے اگر آپ پنجاب ویڈ نہیں کرتے تو آپ کی پیڈرل میں گورنمنٹ نہیں بنتی پنجاب کو ویڈ کرنے کے لیے کیا اس چیز کے امکانات ہیں کہ پیٹھے ہیں اور پیٹھے ہیں پیٹھے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ لازٹ ٹائم لازٹ الیکشن 2013 میں یہاں پیٹھے ہیں پیٹھے ہیں پیٹھے ہیں صرف تین سیٹھے ہیں جنرلس الیکشن میں جیتی تھے ہیں اور پیٹھے ہیں کوئی سیٹھے ہیں اس کے لیے کیا ایسی سٹیٹیجی ہوگی کہ آپ کی پارٹی جو ہے یہاں پر شو کرے پہلی بات تو آپ نے لاسٹ الیکشن میں تو الیکشن کیمپین ہی نہیں تھی پیٹھے ہیں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جو باہر نکلے جو پورے پاکستان میں جائے اور جا کے کیمپین چلائیں یہ کبھی ہسٹی آف پیٹھے ہیں پیٹھے ہیں پیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن لڑی گئی ہے اور میں نے تو آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ آرو الیکشن ہے ایک طرف سے وہ کہتا ہے میں شہر ہوں ابھی شہر جو ہے وہ تو ایک درندہ ہے کوئی وہ اچھا جانور تو نہیں ہے کوئی وہ سرکس والا جانور تو نہیں ہے بیسکلی تو جنگل میں وہ اس کا ایک یہ تو اردو کا مہابرہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے ادروائز تو وہ ایک درندہ ہے وہ ہر کمزور چیز کو کھاتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں کبوتر کھا جاؤں گا اور ایک طرف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ہیرو ہی ہیرو ہوں میں نے نیا پاکستان بنا دیا ہے تو آپ بتائیں کہ نیا پاکستان بن گیا ہے تو اس دفعہ انشاءاللہ ساؤچ میں پنجاب میں بلوچستان میں سند میں کے پکے میں ہم سارے نکلیں گے جس میں میں ہوں گا بلاول ہوگی ہوگا آصفہ ہوگی ہم تینوں الیکشن کیمپین میں نکلیں گے آصفہ اور میری بہن سند میں کیمپین کریں گے بلاول اور میں جو ہیں وہ پنجاب میں ساؤچ پنجاب میں بلوچستان میں کے پکے میں کیمپین کریں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں امید ہے لوگوں میں امید ہے عوام سے امید ہے کہ انہیں ان کے چار سارے چار سال دیکھے ہیں ان نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ناحل ہیں ان کے سے کچھ نہیں ہو سکتا جہاں میں ہماری حکومت میں ایک سو چالیس ڈالر پہ آئل تھا تو میں سات روپے پہ آپ کو بجلی دے رہا تھا ان کے دور میں چالیس کا ایفریج نگالے آپ کے آئل رہا ہے اور آپ کو یہ چودہ پہ بجلی پہنچا نہیں سکتے جہاں انہیں بڑے بڑے وائدے کیے تھے چار سال ان وائدوں کو ہو گیا اب اگر بجلی ان کے پاس تھوڑی بہت اور آ بھی جاتی ہے تو اس کو افورڈ کون کرے گا میرا نام میرا نام حضرت خان خیبر نیو سے میرا تعلق ہے یہ بتائیں کہ اس وقت اس قبلشمن کے تاریخ کون سی جماعت ہے اور آئے تاریخ انصاف کی طرح جس طرح خیبر کو تنفاہ میں مسئلت کی ایسی جماعت آنے کا خورتان ہے نہیں جماعت کا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی نہیں جماعت آئے گی KPK بھی جماعت وہ اپنے کوئی سونامی کہتی ہے سونامی بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے سونامی نے تو فرسمانی سونامی کرنا ہے تباہی لانی ہے تو KPK میں تو تباہی لائی ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ یہ تو سونامی نہیں ہوگی اور کوئی اور جماعت ہوگی مسلم کار یا جلسوں میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ عام ہے وہی سیاسی شخصیات جب آپ سے ملتی ہے ملاقات کے لئے آتے ہیں تو کوئی شرمن نے کی ہوتی ہے ان الفات جو جلسوں پہ آپ کی لئے استعمال کرتے ہیں مثلا کار جلسوں ملے آپ کے کرپشن کے خاتمے کی لئے آپ سے ملاقات کی دوسری دن ان کا جلسہ تھا پھر آپ کو جو جو میری تعریف کی نہیں میرے پاس تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی میرے پاس تو سیاسی بات ہوتی ہیں باکہ وہ تو جلسے کی بات ہیں جلسے کے لئے ہیں اپنے کو لوگوں میں مقبول کرنے کی بات ہیں اور یہ کسی اور کو برا کہ کہ خود اچھے کو اپنے کو اچھا کہ کہ کوئی ایسا کشوش کا دانہ نہیں ہے جس پر تن کا نہیں ہو اور اب تو چیف جیسٹر نے کہہ دیا کسی کو گارڈ فادر میں کیا کو سپریم پورٹ نے بھی تنقید کی ہے دوسرا یہ بتائیں کہ آپ پہ سوال اس کیا موقف اور انتخاب اصلاحات کا حمل کہ ہم نے میرا خالق کوئی چھے سو میٹنگ ہیں یا ایک سو ساٹھ میٹنگ ہیں وہ کی ہیں اس کمیٹی نے اور میں نے تو کہ دیا ہے اپنی کمیٹی سے کہ یا تو آپ اس پہ بند کریں تو ہم کوٹ جائیں اور کوٹ سے کہیں کہ وہ انٹووین کریں اس سے کہ لازم ٹائم جو ہمیں NRO الیکشن ملا ہے اس قسم کا الیکشن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں لیں گے اس دفعہ میرے ورکرز جو ہیں وہ الیکشن وں لیں گے اور دوسری بات ناب ناب تو ادارہ ہی ارجنیت ہوتا ہے جس نام سے اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا میں اپنا دن کرنا چاہتا شہستہ نے دروازے بن نہیں کیے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آئے گا اور ہم اس کو نہ کہیں گے شہاب شہاب باتین نام میرا آج ٹی وی سے تعلق ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہے کہ ان کو باہر کی کسی جس میں کے ضرورت نہیں ان کے اندر جو لوگ اس میں اتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ باہر کسی بندی کو ضرورت نہیں پڑھتے ان کے محال پہر خیبر پختم خوامی بھی یہی آئے آپ نے پانچ دن گزاری یہاں پہ خلافات تھے جو لوگ تھے جو خوافہ تھے دوسرے پارٹیوں میں جانی کی بات کر رہی تھی ان کے ساتھ ملاقعات وہاں یہ کس دیکھیں یہ تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے آپ دیکھیں تو حکومتی پارٹی میں منسٹر ایک دوسرے کو آت نہیں دیتے ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہالانکہ بیٹھے پاور میں بیٹھے ایک پارلمنٹ میں بیٹھے ایک کی کیابنٹ میں تو اختلاف تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہماری پارٹی میں بھی ہوتے ہیں انشاء اللہ میں خود آکے بیٹھوں گا خود ٹکٹیں بات گا اور میں خود ورک کر رہا ہوں گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس پولیٹیکل پوزیشن سے دور جائے گا اور اس لئے نہیں دور جائے گا کہ ورکر میرے ساتھ ہوگا اور ورکر جو ہے وہ سب سے بڑا انکر ہوتا ہے اور دو مور پوزیشن پوزیشن پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو پوزیشن دو آزا پیرا کے الیکشن میں جو آپ نے دورے شروع کی ہیں کیا ایک ایک تک کر رہے ہیں الیکشن میں اور دوسری بات بات ہے کہ بلاوال کو لے کرنے ہیں دونوں نے ہم نے ورک کرنا ہے تو ہو سکتا ہے ساتھ ہوں فیصل کے پاس ہم ساتھ گئے تھے مگر جہاں ساتھ نہیں جانا ہوگا وہاں ساتھ نہیں جائیں گے ایری ایری بڑا ہے انشاءاللہ میں پورے پاکستان میں آپ کو جیت کے دکھاؤ گا جیت ممالک کے ساتھ آشکال آدھ تک نہیں ممالک تو اس حوالے سے ہمیں تشریر ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا ملک اور ملک کی صرف economy نہیں سنبھالی جا رہی مگر ان سے international affairs بھی سنبھالے نہیں جا رہے اور دور کے دوستوں سے اندوستی تو کر سکتے مگر اپنے محلے والوں سے ہمیں ان سے بھی کچھ مراسم رکھنے پڑیں گے رکھنے چاہیے اور وہ زیادہ ڈیفکلٹ بھی ہیں اور زیادہ ہمارے لئے خطرہ بھی ہے اس پر تو میں چاہوں گا ہمیشہ کہ میں نے اپنے دور میں کبھی اپنے علاقے میں اپنے ملک میں تین بارڈرز ہاں کشمیر میں کبھی کبھی ضرور ہو جاتی تھی ہماری دور میں بھی جب کلش باکی دوسر دو بارڈرز جو تھے اس پہ اتنے ایکسٹریم پہ کبھی ہم نہیں گئے میں تو ابھی بھی چاہوں گا کہ نہ جائیں کسی تیو کی ساتھ کسی تیو کی ساتھ کسی تیو کی ساتھ دان ٹیو مانتا ہوں جب وہ یہ پارٹی یہ کونسی پارٹی ہے کہ جو استری ہو جائے تو وہ کمیز ہے استری ہٹ جائے تو وہ اس میں نقصان ہے اس میں پیور ہے اور جب پتا ہے کہ ریڈ زون ہے شاہ فیصل روڈ اگر اتنا جلسے کی بنجائش ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ تو چلیں آپ جائیں محمود آباد میں آپ چلیں کسی بھی گراؤنڈ میں ہم نے ہمیشہ اجازت دی آپ کو جلسے کی کوئی آپ کو وائس آپ کی روکی نہیں ہے مگر آپ شاہ رائے فیصل کو لپ کر کے پورے پاکستان کو چوک کرنا چاہ رہے ہیں صرف ایک روڈ کو چوک کر کے تو یہ تو آپ کو پتا ہوں گا اور وہ بھی آن لائف ٹیلیویزن سابق 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 سادر آصف علی زرداری پشاور میں میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب قارجہ پالسی بھی نہیں سنبھال سکتے میاں صاحب سے ملک سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے